اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حماس نے پھر ایسا کیا کر دیا کہ اسرائیلی وزیراعظم سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں آج بھارت بند کا کیا اثر دیکھنے کو ملا ہے وہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ہی کیا ایک بار پھر عام آدمی پارٹنگ لیڈر سنجے سنگ جائیں گے جیل یہ اور اس کے ساتھ اور بھی ہم خبریں ہیں تو تمام خبروں کے تفصیلات کے لیے دیکھئے خبرناوہ غزہ جنگ کے تین سو بیسے دن اسرائیلی حملوں میں کم از کم باون فلسطینی قتل کر دیا گئے ہیں جن میں بارہ جو ہے وہ غزہ سٹی کے ایک سکول پر حملوں میں شہید ہوئے ہیں وہی لبنان سے اسرائیلی علاقوں کی طرف مزید پچاس میزائل داغے گئے ہیں جن میں سے کچھ اسرائیلی علاقوں میں جاگرے ہیں حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے بھی لبنان میں حزباللہ کی فوجی عمارت پر حملے کا دعویٰ کیا ہے وادی بیکہ پر حملوں میں کم از کم ایک شخص حلاق اور بیس دیگر زخمی ہوئے ہیں اس طرح کے خبریں لبنانی گروپ حزباللہ نے دیا وہ جنگمندی مذاکرات کی بات کریں تو مشرقہ وسطہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلانے کو تیار ہے انہوں نے کل مصری صدر سے ملاقات کی تھی اور قطر کا بھی ایک مختصصہ دورہ کیا تھا جہاں وہ امیر قطر سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے خرابی صحت کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے بات نہیں کی اب کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوگی بلنکن نے صافیوں سے گفتگو کی حالانکہ دوران مذاکرات میں تیپانے والے معادے کی تفصیلات انہوں نے تو نہیں بتائی لیکن اتنا ضرور بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کا معادہ بلکل تیار ہے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے معادے پر عمل درامت تیر مراہن میں ہوگا اور اس معادے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاب بھی شامل ہے دوسری جانے مذاکراتی ٹیم میں شامل ایک اسرائیلی اکرکار کا کہنا تھا کہ نیتنیاہو مذاکرات میں اپنی شرائط کے ذریعے رکاوٹیں لگتاہ ڈال رہے ہیں جن میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انہوں نے فیلیڈلفیا اور رفاق کراسنگ پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی بات کہی ہے جس کو لے کر کوئی بھی تیار نہیں ہے ہماس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی شرائط تو منظور نہیں کرے گا وہ ہماس کے بات کرے تو ان کی شرط یہی ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کو لے کر جو تجویز جو بائیڈن نے پیش کی تھی اور جس کی حمایت اقوام اقتدادہ نے کی تھی وہ اسی منصوبے کو آگے بڑھائیں گے اسی درمیان قسام بریگیڈ نے ایک مختصر سا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں تلبیب میں احتجاج کا منظر دکھایا کیا ہے اور بیگرانڈ میں نتین یاہو بیان دے رہے ہیں اسی درمیان پھر یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی جاتی ہے جس میں یرغمالی اپنی واقسی کے لیے کوشش کرنے کے لیے اپنے آسیران کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں اس میں آگے ان میں سے کچھ یرغمالیوں کی لاشیں دکھائی گئی ہیں جو کہ اسرائیلی بمباری کے لیے سے مارے جا چکے ہیں اور آخر میں نتین یاہو کو یرغمالیوں کے قبروں پر جھوٹے وعدوں پر مشتبل تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہ انہوں نے ویڈیو پر قرآن کے ایک آیت بھی لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دیتا ہے تاہم ان سے شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کو ایک نفسیاتی ویڈیو قرار دیا جا رہا ہے یعنی کہ ایک طرح سے قیدیوں کے آواز پر مشتمل ایک بم اسرائیلی وزیراعظم نتین یاہو پر برسایا جا رہا ہے تاکہ اسرائیلی حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے اور ارغمالیوں کے اہل خانہ کو بھی یہ پیغام دیا جا سکے کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے نتین یاہو صرف بیان بازی کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں جو کہ مزید قیدیوں کے موت کا سبب بن رہا ہے اور اب انہی کو یعنی کہ اہل خانہ کو ہی اب حکومت کو قائل کرنا ہوگا بہرحال اس سے کیا اسرائیلی حکومت پر مزید دباؤ ڈالنے میں یا رغمالیوں کے اہل خانہ کامیاب ہوں گے یا مذاکرات کو معادی تک پہنچانے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا وہی ایک سوال کے جواب کا اب بھی ہر کوئی منتظر ہے وہ یہ کہ ایران اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ کب لے گا کئی دنوں سے ایران لگتار یہ بات ہی کر رہا ہے کہ وہ جلد ہی اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے لیکن حملے کی اطلاعات ابھی تک نہیں ہے وہی اقوامتحدہ میں ایران کے مشن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تہران میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے آہد کا اعادہ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حملہ زمینی بھی ہوگا فضا سے بھی کیا جائے گا اور اسرائیل کو حیران کرنے والا یہ حملہ ہوگا وہ ایرانی خبر رسائدارے کا کہنا ہے کہ ایران کے دو مقاصد ہے ایک تو اسرائیل کو سزا دی جائے تاکہ پھر دوبارہ وہ اس طرح کا اس طرح کے حرکر جو ہے وہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس کے ساتھ جنگ بندی معادلے پر جائے ان کا جو حملہ ہے اس کا کوئی اثر نہ پڑے بتا دے کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کو بائیس دن گزر چکے اور ایران اب بھی صرف بیانبازی میں ہی مصروف ہے تراندن بڑھتے ہیں ملک کے خبروں کے طرف شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب ریزرویشن میں کریمی لیئر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج متعدد دلی تنظیموں کے طرف سے بھارت بند کا احتمام کیا گیا ہے اس کے علاوہ بی ایس پی اور آر جی ڈی جیسی جماعتوں نے بھی بند کے حمایت کی ہے دلیت اور قبائلی تنظیموں نے پسماندہ برادریوں کی مضبوط نمائندگی اور تحفظ کا مطالبہ کرنے کے لیے اس بند کا احتمام کیا ہے بھارت بند کا اثر خاص طور پر بیہار اور جھارکن میں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں لگتار احتجاج کیا جا رہا ہے کئی تنظیموں نے وہاں پر پھوڑ بھی مچائی ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان متبھیڑ بھی ہوئی ہے اور پولیس کو لاتی چارچ کا بھی سہارا لینا پڑا ہے بھارت بند کی وجہ سے راجستان کے سوائے مادوپورزلے کے سرکاری اور غیر سرکاری سکول اور کالجز بند ہیں انٹرنیٹ سرویس بھی بند کی گئی ہے مہمائیویتی کی بی ایس پی نے بھی بھارت بند کے احمیت کی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جے سی جماعتوں کی ریزرویشن مخالف سادش اور اسے غیر محصر بنا کر ختم کرنے کی ان کی ملی بگت کی وجہ سے اس سی اس ٹی کی زیری زمرہ بندی اور کریمی لیئر کے بارے میں یکمہ گز دوہدار چوبیس کے سبریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف غصہ اور ناراضگی ہے عدیب دیش میں انہتر ہزار اساتیزہ کی بھرتی کے معاملے میں علاباد ہائی کورٹ نے نئی فہرز تیار کرنے کی عدیتی تھی عدالت کے اس فیصلے کے بعد اساتیزہ اپنی نوکریوں کو لے کر پریشان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان کی نوکری رہے گی یا ختم ہو جائے گی ریپورٹ کے مطابق لکنو میں بنیادی تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کے باہر ٹیچر امیدواروں نے ٹاٹ جلا کر مزارہ کیا وہ حکومت سے متعربہ کر رہے تھے کہ انہیں اب انصاف ملنا چاہیے کیونکہ خدشہ ہے کہ یہ بھرتی کا عمل پھر سے تاعتل کا شکار ہو سکتا ہے لکنو میں ڈائریکٹریٹ آف بیسک ایڈوکیشن کے باہر ریاست کے مختلف ازلات سے امیدوار پہنچے تھے انہوں نے حکومت سے متعربہ کیا کہ انہیں تقروری نامہ دیا جائے مزارین کے احتیاج کی ویڈیو شیئر کر کے صاحبہ قدرالہ اور اس پی سربراہ کے لئے شادو نے ایوگی حکومت پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تر ہزار اساتذہ کی ایمانداری سے بھرتی کے لئے کمپیوٹر تین گھنٹے میں مکمل فہرست تیار کر سکتا ہے لیکن بی جے پی حکومت تین ماہ اس کے لئے مانگ رہی ہے جو کہ حکومت کی منشاہ پر سوال کھڑے کرتا ہے ودیرالہ یوگیاز اتنات نے اس معاملے پر ایک سپوسٹ میں کہا ہے کہ اتر پردیش حکومت کی وادہ رائے ہے کہ ریزرویشن زمرے کے امیدواروں کو آئین کے ذریعے دی گئی ریزرویشن سہولت کا فائدہ ملنا چاہیے اور کسی امیدوار کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے چاہیے اس سلسلے میں محکمیں کو بھی ادایت دی گئی ہیں الیکشن کمیشن نیمنگل کے روز جمہ کشمیر میں اسمبل انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اس مرحلے میں چوبیس نشستوں پر اٹھارہ ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے نوٹفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی امیدواروں کی نامزدگی کا عمل شروع ہو گیا ہے پہلے مرحلے کے لئے نامزدگی پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ ستائیس اگس ہے جبکہ پرچے کی جانچ اٹھائیس اگس کو ہوگی امیدواری واپس لینے کی آخری تاریخ تیس اگس مقرر کی گئی ہے قابل ذکر ہے کہ جمہ کشمیر کی نبے اسمبلی سیٹوں کے لئے تین مراحل میں انتخابات ہوں گے چار اکتبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا بہرحال پہلے مرحلے کے تحت کشمیر کی سولہ اسمبلی سیٹوں اور جمہو کی آٹھ اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے ہندوستان اور ملیشہ کے تعلقات میں کہا ہم پیشرفت میں ملیشہ کے وزیراعظم انور ابراہیم نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حکومت ہند اسلامی مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف تھوز ثبوت فرام کرتی ہے تو ان کے حکومت انہیں بھارت کے حوالے کرنے کی درخواست پر غور کر سکتی ہے ابراہیم نے وزید کہا کہ یہ مسئلہ دونوں مالک کے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ایک مخصوص سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ منگل کو حکومتی سطح کی باتچیت کے دوران ہندوستان کی طرف سے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ معروف مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک بھارتی حکام کو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور مبینہ نفرت انگیز تقاریل کے الزام میں مطلوب ہیں انہوں نے دوہزار سولہ میں ہندوستان چھوڑ دیا تھا اسلامی مبلغ کو مہاتیر محمد کی سابقہ حکومت نے ملشیا میں مستقل رہائج دی تھی حیرت انگیز طور پر موڈی حکومت نے اپنے اب تک کے پچاتر دنوں کے تیسرے دور حکومت میں تیسری مرتبہ اپنے فیصلے پر یوٹن لیتے ہوئے اپوزیشن کا دباؤ قبول کر گیا ہے تیادہ یوٹن کے معاملے میں مرکد حکومت لیٹرل انٹری آئی ایس کے عہدوں کی نجکاری پر اپنے فیصلے پیچھے ہٹ گئی ہے منگل کو حکومت نے یو پی ایس سی کو ہدایت دی کہ سترہ آگس کو اس نے جو اشتہار جاری کیا تھا اسے واپس لیا جائے دراصل جب سے اشتہار جاری ہوا ہے تبی سے اسے اپوزیشن کے زبادث حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی نہیں انڈیا کے حالی جماعتیں جی ڈی او ہوں اور ایل جی پی بھی اس فیصلے کے خلاف آگئی تھی چود طرفہ دباؤ کی وجہ سے موڈی حکومت کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے وادر اے کے چار جون کو الیکشن کے نتائج آنے کے بعد سے موڈی سرکار کو تیسری مرتبہ واضح طور پر بیک فوڈ پر جانا پڑا ہے پہلی مرتبہ اسے بجٹ میں کیے گئے لانگ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس سے انڈیکسیشن کا فائدہ ختم کر دینے کے اعلان کو سخت احتجاج اور سوشل میڈیا پر سرکار کے حضیمت کے بعد واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا تھا دوسری مرتبہ اسے براڈکاسٹنگ بل پر اپنے قدم پیچھ ہٹ آنے پڑے کیونکہ اس پر بھی اپوڈیشن کے ساتھ ساتھ پوری انڈسٹری نے سخت احتجاج کیا تھا اگر اس میں وقف بل کو جے پی سی میں بھیجنے کا معاملہ بھی چوڑ لیا جائے تو لیٹرنٹری والا معاملہ یہ چونتھا معاملہ ہو جائے گا جس میں موڈی حکومت کو یوٹن لینا پڑا ہے اتر پردیش کے سلطانپور کے ایک عدالت نے منگل کو پلس کو ہدایت دی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے رکنے اسمبلی سنجے سنگھ اور دیگر پانچ افراد کو دوہزار ایک کے احتجاج کے سلسلے میں ان کے خلاف جو سمات کی جا رہی تھی اس دوران انہیں حاضر ہونے کے لئے کہا گیا تھا لیکن جب وہ حاضر نہیں ہوئے تو عدالت نے کہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے دراصل معاملہ انیس جون دوہزار ایک کا ہے جب سمات جوڑی پارٹی کے سابق ایمیلے انوپ سانڈا کی قیادت میں بجلی کی ناقص فرامی کے خلاف شہر میں احتجاج ہوا تھا جس میں سنگھ بھی موجود تھے سنگھ نے سابق کانسلر کمل سریواستو ویجے کمار سنتوش اور صبح چودری کے ساتھ اس میں شسا لیا تھا گیارہ جنوری دوہزار تئیس کو ان سبی کو سپیشل مجسٹریٹ یوگی شادو نے قصوروان ٹھہ رہا تھا اور تین ماہ قید کی سزا سنائی تھی انو اگس کو ان میں سے چھے کو سپیشل مجسٹریٹ شبہ مرمہ کی ایم پی ایمیلے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا تیرہ اگس کو ان کے خلافے غیر زمانتی وارن جاری کیا گیا تھا جب وہ اس کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہے اور منگل کو سمات اس کی مقرر کی گئی سنگھ کے وکیل کا کہنا ہے کہ عالباد ہائی کورٹ میں زمانت کیلئے درخواست دائر کی کر دی گئی ہے اور اس پر جو ہے بائیس اگس کو سمات ہونے والی ہے ناظرین اتخابرین مجزت خبروں کے لئے ہمارے اپسائیٹ www.fikrohaber.com تربق کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ